بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنی چھوٹیاں بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لیکچرز کو بھی انجوائے کرتے ہوں گے اور اس میں جو بھی ہومور کلاس میں منشن ہوتا ہے آپ لوگ نے اس کو امید ہے کہ ٹائم پر کمپلیٹ کر لیا ہو گا اسی لئے میں آپ لوگ کے لئے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوئی ہوں آج کا ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے پین نمبر تھرٹین اور پورٹین کو اور آج کے جو ہمارے ٹاپک سے ہیں وہ ہیں پلیس ویلیو اور گریٹر نمبر اور سمالر نمبر تو چلے دیکھتے ہیں آج کے ہمارے فرس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس کیا ہے پلیس ویلیو پین نمبر تھرٹین ساتھ ساتھ اوپن کریں پین کو کوئیسٹن نمبر اے اور بی کو ڈسکس کریں گے جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی نیچے نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ نے جسٹ فور کی پلیس ویلیو بتانی ہے اسی طرح یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر سارے نمبر ہیں یہاں پر ساری پلیس ویلیو ہے اور میں نے جو نمبر فور ہے اس کو ریڈ کلر سے منچن کیا ہے کہ آپ کو اچھے سے دکھائی دے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون تھاؤسن ٹو ہنڈرڈ فور میں یہ جو فور کی پلیس ویلیو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ ہے یونٹ تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا یونٹ یہاں پر جو فور منشن ہے تو یہ اس کی پلیس ویلیو یونٹ ہے ٹھیک ہے یہ فور جو ہے یہ یونٹ کو ہولڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو نیکس پویسٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور کی پلیس ویلیو یہاں پر آپ ون بائی وان اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے جب بھی پلیس ویلیو کو کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کریں تو آپ نے رائٹ سائٹ سے کرنا ہے تو یہاں پر یونٹ ٹینس اور ہنڈرڈ تو فور جو ہولڈ کر رہا ہے ہنڈرڈ کو ٹھیک ہے تو اس کے سامنے ہم نے لگ دیا ہنڈرڈ اسی طرح نیکس پویسٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹ ٹینس ہنڈرڈ اور تھاؤزن فور جو ہے یہاں پر تھاؤزنڈ کو ہولڈ کر رہا ہے تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا تھاؤزند ٹھیک ہے یہاں پر نیکس پویسٹن میں سکس تھاؤزن dua série ۲ �ی تو یہاں پر جو فور ہے یہ ٹینس کو ہولڈ کر رہا ہے تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا ٹینس نیکس پویسٹن جو ہے اس میں ۳۹۶۰آۃ۲ ہ اور یہاں پر فور ہنڈرڈ کو ہولڈ کر رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کے سامنے لگ دیا ہنڈرڈ یہاں پر next question ہے 1346 تو یہاں پر جو 4 ہے یہ tense کو hold کر رہا ہے تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا اسی طرح next question ہے اسی method سے کرنا ہے تو یہاں پر question number B ہے write the place value of 9 in the numbers below یہاں پر جو بھی number دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ نے 9 کی place value بتانی ہے یہاں پر میں نے red color سے mention کیے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں آپ نے 9 کی place value بتانی ہے آپ نے اسی طریقے سے copy کی اوپر کرنے ہیں یہاں پر 1090 دیا ہوا ہے اور یہاں پر 9 کی place value ہے وہ ہے tense یہ tense کو hold کر رہا ہے تو ہم نے لیک دیا ہے اور یہ اس question میں بوک میں کچھ mistake ہے یہاں پر دیا ہوا ہے 2199 9 دو بار شو کیا ہوا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر question کو تھوڑا سا change کیا ہے تو میں نے 49 لیک دیا ہے تو آپ کو confused نہ ہو ہم نے 9 کی place value بتانی ہے تو ایک ہی 9 ہونا چاہیے ایک number میں اس لیے میں نے question کو تھوڑا سا change کیا ہے تو آپ لوگ بھی کر لیں یہاں پر جو 9 hold کر رہا ہے unit کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا unit اب یہاں پر جو question ہے 9122 تو اس میں جو 9000 کو hold کر رہا ہے تو ہم نے یہاں پر سامنے لکھ دیا 1000 یہاں پر next question ہے 1912 تو یہاں پر جو 9 ہے یہ 100 کو hold کر رہا ہے تو ہم نے اس کے سامنے لکھ دیا 100 next question ہے 3491 تو یہاں پر 9 tens کو hold کر رہا ہے ہم نے اس کے سامنے لکھ دیا tens اور next question میں 6918 تو یہاں پر 900 کو hold کر رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے سامنے لکھ دیا 100 اس لیے میں آپ کو جلد جلد بتا رہا ہوں کہ یہاں place value پیچھے کر چکے ہیں یہ آپ کا concept بلکل clear ہے اس لیے یہاں پر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو جہاں بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ questions پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جب بھی homework کرتے ہیں تو آپ اپنی pictures بنا کے جیسے sign کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ questions بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کر رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو answer ضرور ملے گا ٹھیک ہے تو next slide میں آپ کے پاس question number اسی page کا question number c ہے question number c میں دیا ہوا ہے write the place value of 2 جیسے آپ لوگوں نے 9 of 4 کی place value بتائی ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 2 کی place value بتانی ہے یہاں پر numbers دیئے گئے ہیں اور یہاں پر place value بھی given ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں red color سے mention کیا ہوا ہے 2 کو یہاں پر 2011 دیا گیا ہے اور 2 آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا screen کی اوپر تو یہاں پر 2 جو hold کر رہا ہے وہ thousand کو تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا thousand یہاں پر 5,124 ہے اور یہ جو 2 ہے یہ hold کر رہا ہے tens کو تو ہم نے یہاں پر اس کے سامنے لگ دیا tens اسی طریقے سے یہاں پر 201 میں جو 2 mention ہے یہ 2 hold کر رہا ہے 100 کو تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا 100 اسی طرح 1,152 یہاں پر یہ جو 2 given ہے 2 unit کو hold کر رہا ہے تو ہم نے اس کے سامنے لگ دیا unit اسی طرح یہاں پر next question میں 3,216 200 کو hold کر رہا ہے تو اس لئے ہم نے اس کے سامنے 100 لگ دیا اور next question میں 2,109 تو یہاں پر جو 2 hold کر رہا ہے یہ ہمارے پاس 1000 کو hold کر رہا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر اس کے سامنے لگ دیا 1000 آپ نے سپیلنگز میں کوئی مسٹیک نہیں کرنی دھیان سے کرنے کام اور اچھے سے ٹھیک ہے آپ نے یہ کام بلکل neat and clean کرنا ہے اور بک کیوں پر کرنا ہے ٹھیک ہے next question میں دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے page number 13 کا ہی question number D ہے اس میں آپ نے کرنا ہے کہ write the expanded notation expanded notation لکھنی ہے of the numbers below نیچے جو numbers دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے expanded notation لکھنی ہے means کہ اب یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر numbers دیئے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو 100 کی place پر number ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تو 100 کی place پر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 ہے تو ہم نے یہاں پر 6 لکھ دیا unit کی place پر 8 ہے تو ہم نے وہاں پر 8 لکھ دیا thousand کی place پر 3 ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہم نے وہاں پر 3 لکھ دیا اور 10 کی place پر ہے یہاں سے 2 تو ہم نے وہاں پر 10 کی place پر 2 اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ unit 10, 100, and thousand یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ tens کی place پر ہے 2 تو ہم نے یہاں پر tens کی اوپر 2 لکھ دیا owned unden کی place پر ہے 4 تو ہم نے 4 لکھ دیا unit کی place پر ہے 5 تو ہم نے 5 لکھ دیا اور 100 کی place پر ہے 7 تو ہم نے 7 لکھ دیا آپ لوگوں نے بھی ایسی کرنا 해 تو یہاں پر place value آپ کو پہلے سے پہتا ہے آپ کو پہچان ہے کہ کونسی unit ہے کونسی hundred کونسی thousand کونسی tens تو آپ لوگوں نے یہاں پر correct place value لکھنی ہے کہ thousand کی place پر وہ پوچھ رہے ہیں کونسا number ہے تو یہاں پر 8 ہے تو ہم نے 8 لکھ دیا tens کی place پر 1 ہے تو 1 لکھ دیا hundred کی place پر 0 ہے تو 0 لکھ دیا اور unit کی place پر 0 ہے تو ہم نے یہاں پر 0 لکھ دیا سیم اسی طرح سے یہاں پر 2011 کو بھی آپ لوگوں نے یہاں پر place value لکھنی ہے یہ میں نے آپ لوگ کی لئے solve پر دیا آپ لوگ دیکھ لیں آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گی ٹھیک ہے تو next slide میں ہم دیکھتے ہیں next topic میں آپ کے پاس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ pain number 14 question number a circle the greater number greater means بڑا number آپ نے دیکھنا ہے کہ دو دو numbers دیئے گئے ہیں اس میں سے greater number کو آپ نے circle کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے تو red color سے mention کیا کہ آپ کو پتا چلے کہ greater number ہے تو آپ نے اس کو وہاں پر circle کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 35002 35001 ان دونوں میں سے greater number یہ والا ہے تو آپ نے اس کو circle کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے 24001 اور 2041 یہاں پر 400 ہے اور یہاں پر 100 کی کوئی value نہیں ہے صرف just 2041 تو بڑی value ہے یہ والی 24001 اسی طریقے سے آپ نے اس کو circle کرنا ہے 5120 اور 5210 یہاں پر 100 ہے اور یہاں پر 2 تو آپ لوگوں نے اس کو یہ greater number ہو گیا 5210 تو آپ نے اس کو circle کر دینا ہے اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب 6701 اور 6700 تو ان دونوں میں سے greater value یہ والی ہوگی تو آپ نے اس کو circle کرنا ہے یہاں پر 4295 اور 4529 تو یہاں پر 100 کی value آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 200 اور یہاں پر 500 ہے تو آپ نے اس کو circle کر دینا ہے اور یہاں پر 5000 ہے اور یہاں پر 8000 ہے تو یہاں پر greater value یہ ہے تو آپ نے اس کو circle کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہ سارے question میں نے آپ کیلئے solve کر دیئے ہیں آپ لوگ یہاں سے بھی دیکھ سکتے خود بھی کر سکتے ہیں obviously آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ خود کریں تو زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ question خود solve کرنے جو بھی بڑا number ہے آپ لوگوں نے اس کو circle کرنا ہے اسی طرح next جو question number B ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے یہاں پر greater number نہیں circle the smaller number آپ نے smaller number کو circle کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب آپ نے greater number کو search نہیں کرنا smaller number جو چھوٹا number ہے آپ نے اس کو circle کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1029 اور 59001 901 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے جو smaller number ہے وہ یہ ہے تو آپ نے اس کو circle کرنا ہے اب 3145 اور 3415 تو ان دونوں میں سے جو smaller number ہے وہ یہ ہے آپ نے اس کو circle کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں 5971 اور 60001 تو ان دونوں میں سے جو smaller number ہے وہ یہ ہے 5000 تو آپ نے اس کو circle کر دینا ہے اور باقی بھی آپ نے question اسی طریقے سے کرنا ہے اور ویسے تو میں نے آپ کے لئے solve کر دیا ہے بے شکر آپ یہاں سے دیکھ کر کرتے ہیں یا ہود کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہود اگر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے صرف آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ ان میں سے greater number کون سا اور ان میں سے smaller number کون سا ہے تو چلے دیکھتے ہیں آج کا آپ کا homework کیا ہے homework جو آپ کو دیا گیا ہے page number 13 کا question number A, B اور C write down on your notebook آپ نے اس کو copy کے اوپر کرنا ہے اور question number D write down on your textbook question number D جو ہے آپ نے textbook کے اوپر کرنا ہے اور جو next page کا ہے page number 14 question number A اور B آپ نے write down on your textbook یہ بھی آپ نے book کے اوپر کرنا ہے کلیر mention ہے کہ کون سا copy کے اوپر کرنا ہے کون سا book کے اوپر کرنا ہے تو کوئی بھی confusion نہیں ہی ہوگی آپ لوگوں کو اچھے سے دھیان سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کا lecture بہت اچھے دست سمجھایا ہو گئے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے lecture کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت بہت یاد رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی